نمسکر دوستو سواگت آپ کا ایکزام بک چینل میں دوستو اس ویڈیو میں آپ سے تھوڑی سی پڑھائی سے ہٹ کر بات کرنے والا ہوں یہ بات ہے آپ کے فیوچر کی آپ کی جندگی کس طریقے سے آگے ہونے والی آنے والے تیس سالوں میں آپ کی لائف کیسی کٹے گی ٹھیک ہے میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جرہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جس ایکزام کی تیاری کر رہے ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایکزام ہو جائے گا اور اگر ہو جائے گا تو وہ آپ کو جوائننگ کب تک دیں گے اس بات کی کوئی گیرنٹی لے سکتا ہے نہیں لے سکتا کیونکہ پچھلے ہمارے جو آٹھ سے دس سال پنترہ سالوں کا جو اتھیاس رہا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کا ایکزام کرا لیا جائے گا پہلے ایکزام کرانے میں آپ کا ٹائم جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایکزام آؤٹ ہوگا پھر اس کے بعد پھر ری ایکزام ہوگا پھر اس کے بعد ایک سال بعد ریجلٹ آئے گا اور پھر اس کے بعد دو سال بعد آپ کو جو ہے ایک طریقے سے آپ کی جوائننگ ملے گی اگر وہ بھی سرکار موڈ میں ہوگی تو مطلب کل ملا گئے یہ ہے کہ پنچ ورسی یہ ہو جنا اگر آپ ایک ایکزام دینا چاہتے ہو تو آپ کل ملا گئے پانچ سال اپنے جو ہے آرام سے ہاتھ میں رکھئے ٹھیک یہ چیز جو ہے یہ چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی کیونکہ اگر آج آپ نہیں سمجھے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس طریقے سے ہی سوچتے رہے کہ ہاں آپ پیپر آ گیا ہے آپ جو ہے لگ جانا ہے پوری طریقے سے لیکن دیکھئے چیزیں اس طریقے سے نہیں گھٹتی ہیں جس طریقے سے آپ جو ہے سوچتے ہیں میں آپ کو ایکزامپل کا درو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی یہی بولا تھا کہ آپ جو ہے ایکزام لسٹ دیکھ لیجئے جارہ ٹھیک ہے ان ایکزام لسٹ کو دیکھتے جائیے اور ایکزام لسٹ کے بعد جو ہے آپ اس میں بتا جائیے کہ کون سا ان میں سے ایکزام ایسا ہے جو کی ٹھیک طریقے سے ہوتا ہے پہلی بات میں کرتا ہوں SSC کی SSC میں مکھے تھے تین CPO CGL CGL اور CHSL ٹھیک ہے SSC GD بھی ہوتا ہے چار ایکزام مان لیجئے آپ یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بتا دیجئے ان چار ایکزام میں سے کون سا ایکزام ہے جس کا آپ نے 2016 میں یا پھر 2017 جس سال اگر نوٹیفکیشن آیا اسی سال آپ کو آپ کا سارے سارے جو ہے جتنی بھی چارن ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوگا ہے آپ کو اگلی سال تک جوائننگ مل گئے جبکہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن یہ ہے کہ آپ کو چھ مہینے کے اندر آپ کو جو ہے وہ سارا کے سارا جتنے بھی چارن ہوتے ہیں وہ سب کمپلیٹ کرانے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی ایکزام سنگل فیس کا ہے تو سکس منٹ اور اگر کوئی ایکزام ملٹیپل فیس کا ہے تو سائے نو یا دس مہینے کے اندر اندر آپ کو سارے کے سارے فیس کمپلیٹ کرانے ہیں لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے 2018 کے سی جیل کے کنڈیڈیٹس کو آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ابھی تک جوائننگ نہیں مل پائی اور ہو سکتا ہے جن جو بچوں کو جوائننگ مل جا آدھے بچے پھر بھی روکے رہ جائے ٹھیک مطلب سسٹم آپ دیکھئے کہ آپ نے اگزام کوالیفائی کر لیا اگزام کوالیفائی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرا اگزام کوالیفائی کرنے کے بعد آپ جو ہے ویٹ کر رہے ہیں اپنی جوائننگ کا لیکن جوائننگ کیا ہو رہی ہے جوائننگ میں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر ایک بچے کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن بھگوان نہ کرے کسی کے ساتھ کچھ حادثہ ہو جائے کسی کے ساتھ کوئی غلط کیس میں کسی کو فسا دیا جائے جوائننگ اس کی اگزام آنے والی ہے وہ سینسٹیو جون میں ہے اس سمیں کیونکہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سوارت کے لیے دوسری کی دوسری کی خوشی نہ دیکھنے کے کاران جو ہے وہ اس کو غلط کیس میں فسا سکتے ہیں اب وہ کیا کرے گا وہ بچہ سیلیکشن لے کے بیٹھا ہوا ہے ایک سال کے بیچر بیچر کچھ ایسی سرکمسٹینسز ہوتے ہیں کہ وہ اس کو غلط طریقے سے فسا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جہاں چاہتی ہے تو بھائی وہ اس کی جندگی چوپٹ کون جمعیداری لے گا اس کی کوئی جمعیداری نہیں لیتا ہے سسٹم ایسے ہی کام کرتا ہے پھر بات کرتے ہیں بینکنگ کی بینکنگ میں کہاں پوسٹیں بہت زیادہ آتی تھے لیکن آج پوسٹیں آپ کی ایک تہائی تک گٹ دیں ہیں دوسرا بینکنگ ہر کوئی بچہ نہیں کر پاتا ہے آج بینکنگ کا لیول اتنا ہائیر لیول پہ جا چکا ہے کہ نورمل بچے کے بسکی نہیں رہ گئی ہے ٹھیک تو پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ریلوے اس کی ان کی تو باتی مت کرو ریلوے ریکریوٹمنٹ بورڈ ان کی تو بات جتنی نہ جتنی مطلب جس حساب سے ہیں یہ وہ تو کچھ کہیں نہیں سکتے انٹی پی سی کا اگزام کب ہو گیا سارا کے سارا فنڈ لے لیا سب کچھ لے لیا لیکن ابھی تک اگزام نہیں ہویا سسسی آپ کا جوہ رر بی جو ہے ڈی گروپ میں کچھ بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے سمیں ٹھیک بچے ویٹ کر رہے ہیں آپ کب تک تیاری کرتے رہو گے ٹھیک کب تک تیاری کرتے ہو جو بچے رر بی انٹی پی سی کی تیاری کر رہے ہیں ان کو کتنا تین سال تو تیاری کرتے ہو ہوئی گیا ہے آگے کوئی پتہ ہے آپ کو کوئی فکس ڈیٹ ہے کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہے ٹھیک UPSSC UPSC UPSC کون بندہ ایسا ہے جو کمنٹ باکس میں میرے کو کمنٹ کر کے کہہ دے کہ UPSSC صحیح کام کرتا ہے کبھی صحیح کام نہیں کرتا ہے ٹھیک آپ کا یوہ وکاس دل ادھگاری پیپر کبو آتا ریجلٹ کب آیا ٹھیک جوائننگ میں ابھی بھی ٹائم ہے اس کے بعد ویڈیو ویڈیو دوزار سترہ ٹھیک فس گئی ویکنسی جانج بھیٹھی ہوئی ہے اس کے بعد آپ لگا لیے لیک پال کی ویکنسی آنے والی تھی بھگوان جانے وہ کب آئے گی اور ہو سکتا ہے کورونا کے کاران وہ لیک آف بجٹ کے کاران اس کو دے بھی نہ ٹھیک ہے تو چیزیں آپ سمجھئے UPPCL ٹھیک کب آئی تھی ویکنسی کونسی ویکنسی آئے کب آگئی کب چلی گئی کوئی نہیں جانتا کیونکہ دپارٹمنٹس میں کرپشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے UPPCS UPPCS 2016 کا ابھی جو بیچ ہے وہ ٹریننگ کر رہا ہے تو مطلب آپ لگا جیجئے اور ابھی 2019 کا مینس ہونا ہے ٹھیک اور 2017 ابھی ٹریننگ پر نہیں گیا ہے 2017 نہیں گیا 2018 ٹریننگ پر نہیں گیا آپ یہ سمجھا لگا لیجئے کہ فارم بھرنے کے بعد آپ کو کتنا پانس سال تک تو بیٹ کرنا ہی کرنا ہے اگر کوئی بچہ 28 سال میں PCS कوالیفائی کر رہا ہے تو آپ لگا لیجئے 33 سال پہ اس کو وہ جائے گا لاشٹ میں ٹھیک اگر 28 سال پہ وہ اپنا پیپر پر دے رہا ہے تو 33 سال پہ اس کو ٹریننگ پر جانا ہے ٹھیک اس کے بعد آپ کوئی بھی اگزام اٹھا کے دیکھ لیجئے UPPRB بھرتی بوڑ ٹھیک بھرتی بوڑ نے کیا کرا 2016 UPSI کا ناس مر گیا پورا ٹھیک اتنی ویگ آپ کی internal process اور external process ہیں کہ بچہ آپ پہ court court case کیوں نہ کرے ٹھیک اتنی ویگ آپ کی ہے normalization کا process ہے بھگوان جانے اچھے بچے اتنے بڑیت تیاری کرنے والے بچے ان کی کوئی گلتی نہیں ہوتی لیکن normalization process میں بروا دو کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک کل ملا کے problem کہ آتی پہلے تو آتی ہے exam conduct کرانے میں ٹھیک exam conduct کرانے میں پھر اس کے بعد exam کے جو پرکریاں ہوتی ہیں پھر exam result میں exam result پھر exam جو آتی آتی آپ کی جوائنیں یہ چار phase میں بچے 5 سال کی زندگی خراب 5 سال پورے ہاتھ میں لے کے چلے میں آپ کو demotivate نہیں کر رہا میں آپ سچ سے باقیب کر رہا ہوں اب آپ کرنا کیا چاہیے کیا ایسا ہی زندگی کرتے رہو گے آپ کیا کوئی کہ سکتا ہے UPSI 2020 جو یہ کسی بھی kontroversy میں نہیں فسے گی ٹھیک ویسے میں اپنے telegram channel پر ہمیسی کہتا رہتا ہوں کہ یہ exam ہو کے رہے exam سارے ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھئے UPSI 2016 میں ریزلٹ آیا پچھلی سال لڑکوں نے training کے باہر چلے گئے وہ آج وہ باہر سکتا آپ کو کسی party کی نیتی اچھی لگتی ہو کسی سرکار کی نہیں لگتی ہو لیکن ایک نیتی ہمیسی common رہتی ہے وہ رہتی ہے کہ آپ job آپ کی نوکری لگنی زیادہ ضروری ہے ٹھیک کوئی بھی party کوئی بھی سرکار کسی بھی طریقے سے آپ گھر میں کاروٹی دینے نہیں آئی ٹھیک وہ آپ کو opportunities دیتی ہے وہ ایسا نہیں کرتی کہ ایک کٹا راسن بھر دیا جا گے وہاں پہ opportunities دیتی ہے لیکن یہاں تو opportunities دیتی نہیں یا لینی پڑتی ہے جب رضی کہ ہماری joining کر ہو بچے لاتھی کھاتے ہیں آپ سڑکو پہ کوئی مطلب بن رہا ہے ٹھیک کسی یہ overall جتنا ہی میں نے آپ سینیریو بتایا ہے سینیریو میں کیا common ہے common یہ ہے کہ بچے ہی نقصان بچے کا ہی ہو رہا اور کسی کا نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہر ایک کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ پاس سال تک جوائننگ کا wait کرے اس کے ساتھ مجبوریاں ہیں ٹھیک پریوار بھی دیکھنا بی بی بھی بچے بھی دیکھ بھی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پوری فیمیلی کا ورڈن ہوتا ہے ایک دکپنت ہے کسی چیز کا ٹھیک تو اس چیز کو آپ کو دیکھ نا بات 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 ایک ایک نئے جمانے کے سٹوڈنٹ میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ سٹوڈنٹ ہو اپنی بھاسا میں سمجھاؤ کہ آپ ہی دیش کا وکاس ہو یار UPSC کا exam ٹائم پر ہو جاتا ہے IS IBS IES IRS ہو نکل جاتے ہیں یہ تو آپ کی جو IES IPS یہ جو بھنگ ہوتی ہے یہ آپ دیکھنے والی ہے کہ کسی چیز کو انسپیکٹ کرنے والی ہے کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو وہ کام کرنے والے کون COD اور آپ COD والے کرمچاریوں کو لینا نہیں چاہتے ہو یا لے رہے کی کمی ہے تب آپ اس مین پاور کو کیوں نہیں بھرتے ہو ٹائم سے آپ نے 2016 کے بعد 33 سات کی ویکنسی کے بعد آپ نے سیدھے 2020 میں آپ نے 9534 ویکنسی نکال دی اس کے بعد 2016 سے لے کے 4 سال گئے اس کے بیچ میں کوئی ویکنسی نہیں نکال لیکن 4 سالوں میں لاکھوں بچہ بیروزگار ہو گیا آپ کہہ رہے کہ 9500 قریب جو ویکنسی وہ ہے اس کو 3 سے بھاگ کر دو لگ 3 000 ویکنسی آتی ہے تو ہو سکتا بہت سارے بچے کلیان ہو جاتا اور اس کو اگر بچہ فیل ہوتا وہ سوچتا نہیں اگلی سار فیل آ رہی ہے یہ پیٹرن کیوں نہیں لاغو کرتے تو normal سب کو پتا ہے ہم آپ کو بتا رہے یہ پیٹرن لاغو ہونا چاہیے ٹھیک آپ اگھٹی ویکنسی دے کے یہ ثابت کرنا چاہتے کہ نہیں ہم آپ jobs دے رہے لیکن آپ یہ بیٹرن آپ لاغو کریے نا 2016 میں 33 ویکنسی ہوگئے 2017 میں آپ 3000 نکال دیتے 18 میں پھر 3000 نکال دیتے ٹھیک ہے اور آپ اس طریقے سے ویکنسی بھی نقصان نہیں ہوتا اب وہ بچے سوچئے جن کے جو چکے ہیں کتنا ریلیکشیشن دوگے نہیں دے سکتے ریلیکشیشن کیونکہ آپ جو نیم کانون گورنمنٹ کی نیم ہیں وہ آپ کو عنومتی نہیں دیتے ہیں اس چیز کو کرنے کی بات آتے ہیں آپ کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے آپ اپنا student کا ہتھیار ہے وہ ہے شوشل میڈیا کیونکہ اس سمیں اگر آپ دھرنہ دینے چلے جاؤ گے تو لاتھی پڑے گی کیونکہ اس سمیں کرونا کا ٹائم چلا اور ہونا بھی چاہیے کہ آپ اکھٹا نہیں ہونا ہے لیکن آپ اپنے موبائل میں بہت ایسا کام کر سکتے ہو جو کہ کوئی نہیں کر سکتے رائٹ ہے آپ ٹوٹر پر جائیے ٹھیک ٹوٹر پر ایکاؤنٹ بنائیے سیمپل ایکاؤنٹ ہے سیکنڈ لوگ بنت اور اس کے باز سیدھ مار کے بھاگ دیا جائے گا لیکن اگر آپ یہ کام کرتے ہو تو national ہی نہیں international level پر بھی کیونکہ twitter indian نہیں ہے ٹھیک international level پر بھی جو ہے آپ کو ایک message جائے گا ٹھیک کہ بھائی twitter india پر کیا trend کر رہا ہے twitter انڈیا پر یہ trend کر رہا یہ کیا چیز ہے تو international media اس کو چیز کو دیکھے گی کہ ہاں یہ کیا چیز speak up for sse railway students ٹھیک میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ سرکار کا ویروت کری آپ صرف یہ کریں آپ اپنا حق مانگ رہے ہو بھائی آپ یہ کہو کہ exam time پہ کرا دی جائے جو exam اگر leak ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں ترنت ایک دم چانت بیٹھا کے اس کو clear کر دیا جائے ٹھیک یہ آپ چاہتے ہیں اور کچھ بھی کوئی دککت نہیں ہے کیونکہ overage ہونے کے بعد آپ کے پاس کچھ نہیں بست ہے جن دی بر کوش تی رو آٹ دس آر کی ناکری کر سی صرف آپ اپنی minimum جو آوش شکتہ ہیں ان کو پوری کر سکتے اور آٹ آٹ دس آر میں کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک یہ چیز آج آپ کو کرنی ہے گیارہ بجے سے کرتے ہیں گیارہ سے بھی study کر رہے کچھ بھی کر رہے ہوں لیکن سب ایک ہیں یہ چیز کر نہیں ہے اور میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ اس